اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بھائی اور دوستو میں حکیم عمر پروں صحیح واضح آج میں آپ کو اس نقصے کے بارے بتاؤں گا سرعت انزال جو ہوتا ہے یعنی کہ سرعت انزال جو ہوتا ہے جو بندہ بلکل بیف ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے اور ہم بس طریقے کابل ہی رہتا ہے بلکل بھی کابل ہی ایک بندہ ہوتا ہے تھوڑا تھا تگڑا رہتا ہے اور وہ ہم بس طریقے کابل ہوتا ہے ایک بندہ بلکل ہم بس طریقے کابل ہی رہتا ہے یہ ایک سے شغر والے مریضوں کے ساتھ ہوتا ہے اور اگر کوئی دوست کوئی بچہ زیادہ مشتزہ نہیں کر لے ماد کے ساتھ اپنا مادہ منویہ نکالے حد سے زیادہ اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے وہ بلکل عورت کے قابل نہیں رہتا ہے وہ بلکل کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے لئے اس کو پر دوائی بھی پھر کوئی اثر نہیں کرتی چاہے کوئی انگلیش دوائی ہے چاہے کوئی کسی قسم کی دوائی ہے اس پر پھر اثر نہیں کرتی اس کے لئے میں نے میرے بھائی اور دوستوں کیپسل کنایا ہوا ہے اس کیپسل کا کوئی سیڈ افیکٹ نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے جتنا بندہ مرضی اپنے ناومید ہو گیا بلکل ناومید ہو وہ کہتا ہے میرے میں اب اس کام کے بسکا نہیں ہوں میرے بسکا نہیں ہے بلکل ہاتھ کڑا کر گیا ہوں میرے بھائی اور دوستوں وہ بندہ یوز کرے اور اللہ جللہ شانوں کے فضل سے وہ خود کہے گا یار میں نے کچھ چیز کھائی ہے کچھ چیز کا فیدہ ہوا ہے پھر اس کا سیڈ فیکٹ دی وہ میرے بھائی اور دوستوں میرا کیپسل ہے وہ یہ دوائی ہے میرے بھائی اور دوست یہ دوائی ہے اس کے ساتھ میں یوز کرتا ہوں سچا موٹی یہ سچا موٹی میں نے پسوائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل پیور سچا موٹی خالص ہوتا ہے اس کو میں نے اس کا پورٹر بنایا ہوا ہے اور یہ دوائی ہے یہ تقریباً کوئی چالیس جڑی بوٹی ہیں جس کا یہ مرقب ہے ان کا بنا کے کسی کو دوب میں سکا کے کسی کو چھاؤں میں سکا کے کسی کو گیلہ کر کے اور ایک مرقب بنا کے میں نے اس کا پورٹر بنایا ہوا ہے اور یہ ساتھ پھر سوچا موتی میں ساتھ دیتا ہوں مکس کر کے اس کے ساتھ تو اس سے یہ ہوتا ہے موتی کا یہ فیدہ ہے یہ گردے کے لیے دل کے لیے اور حضور تناصر کے لیے بہت فیرے مند ہیں میں نے پہلے بتایا کہ جو بندہ بالکل یہ کہے کہ میں بالکل ہی عورت کے قابل نہیں ہوں بالکل یعنی کہ کمزور ہو گیا تو اس کے لیے یہ میرے بھائی اور دوستوں کیپسول ہے یہ اہم بندہ سید میں نوجوان بھی بندہ کھا سکتا ہے لیکن پھر اس کا یہ ہوگا اس کی ٹیم بہت زیادہ ہو جائے گی اللہ کے فضل کوئی گھنٹھا دیر گھنٹھا وہ سائیڈ پہ نہیں ہوگا اور اس کا اتنا حصر ہوگا اور اس کا سائیڈ فیکٹ نہیں ہے میرے پاس چاہے کوئی بیمار بندہ کھا لے چاہے کوئی سید مند بندہ کھا لے اس کا کسی قسم کا سائیڈ فیکٹ نہیں میں نے پہلے میں ہر بیان میں اپنے ہر نقصے بتاتے ہوئے میں بتاتا ہوں میں کیمیکل کوئی نشہ کوئی کسی قسم کی مزدر دوائی کوئی میڈیکل کی دوائی بیچ میں نہیں پوٹتا اکثر مریض ہوتے ہیں وہ بزاری گولیاں لے کے بیچ میں پوٹنا شروع کر دیتے ہیں نہیں میرے بھائی دو میں بلکل ایسا نہیں کرتا کوئی بزاری گولی میں نہیں پوٹتا بیچ میں میری جو دوائی ہوتی ہے پیور جڑی بوٹی کی ہوتی ہے آپ لبارٹی سے جہاں دل کرے آپ چکرواس جڑی بوٹی کے علاوہ میں کوئی دوائی میں کسی کا نقصان نہیں کرتا اگر وہ کیمیکل میں ڈالوں اللہ نہ کرے کسی کا نقصان ہو جائے کسی کا جگر میتا یا گردے کو نقصان ہو میں نے تو جواب کو کھلا دیا وہ آپ نے کھا لی ہے لیکن میں اللہ کی دربار میں اللہ کی بارگاہ میں میں نے پیش ہونا ہے میرے بھائی اور دوستوں میں کس کس کا جواب دیتا پھر ہوگا کہ میں نے کسی کا نقصہ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں میں مزر چیز ڈالتا ہی نہیں کہ میں نقصے بناتا ہوں کسی نقصے میں مزر چیز ہو وہ میں نقصہ ہی سیڑ کر کر تو میں بناتا ہی نہیں کیوں کسی کا نقصان کرنا کسی کی ہنسنی بسی زندگی کو خراب کرنا نہیں اور جنہوں نے اپنی زندگی خود خراب کی ہوئی ہے یعنی بچپن کی گلتکاریوں سے یا اس کے لیے میرے بھائی اور دوستوں میں دمائیاں تیار کرتا ہوں تاکہ وہ اپنی زندگی اگلی اچھے طریقے سے احسن طریقے سے خوبصور طریقے سے گزار سکیں اور اپنی نسل آکے بڑھا سکیں تو میرے بھائی اور دوستوں یہ کیپسول ہے میرا یہ سچے موتی والا ہے اوہ یہ شوبر کے بلکل بیو بندہ بلکل ویک ہو گیا بلکل ویک ہو گیا جو قدرتی نہ رکھتا ہو وہ سمجھتا ہو کہ میری قدرتی نہیں ہے کہ میں ہم بھی سکر کروں یہ میرے بھائی اور دوستوں اس کے تو تو اللہ جللہ شان ہو مجھے بھی آپ کو بھی صحت دے اور ہم سب کو نبی فاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کے پر چلنے کی زندگی گزارنے کی طفیق دے اور اچھے خلاق ہمارے کریں اور میرے بھائی اور دوستوں ہمیں اللہ نماز پڑھنے کی طفیق اور جتنے نیکی کے کام ہیں سب نیکی کے کام کرنے کی طفیق دعا کریں وَمَا عَلَيْا عَلَيْا عَلَى السلام علیکم